ہیلو 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 پاکسن کے سب سے بڑے پاسفر پر کرنفیج آز انفرمیشن چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اے این ایف انٹریو کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ٹپس ٹریکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اے این ایف کی رولنسلیف جاری ہو چکی اگر ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں انف.gov.pk.jobs گوگل پہ جا کے لکھیں گے آپ کے سامنے اس طرح جا جائے گے انٹریو کال لیٹر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا cnacv.dash یعنی کہ اس میں ڈیش نہیں ڈال کے اپلائی چیک اپلیکیشن سٹریٹس پہ کلک کریں گے تو آپ اگر پاس ہیں تو آپ کا انٹریو جو ہے کال لیٹر آ جائے گا اور آپ اس کو دانلوڈ کر لے سکتے ہیں انٹریو کے تقریباً چھ مراحل ٹوٹل ہوتے ہیں ہم اس ویڈیو میں تقریباً جو پانچ مراحل ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انٹریو کا لیٹر جانے سے پہلے کون سے کاغذات اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے موسٹ امپورٹنٹ مرل ہے کیونکہ کاغذات اگر اکچھے نہیں ہوں گے پہلا جو امپریشن پڑتا ہے وہ ہی اچھا نہیں ہوگا تو یقیناً آپ کے شروع کے والے مارکس ہی کر جائیں گے اس کے لباس بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے مارکس کتنے ہوتے ہیں وغیرہ بال کیسے ہونے چاہیے موسٹ امپورٹنٹ یہ بھی چیز ہے انٹریو کے لیے کمرے میں داخل ہونے کا طریقہ بہت ہی اہم چیز ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو شروع والی ہوتی ہیں اگر ان میں آپ اچھا نہیں دیا تو یقیناً آپ کو شروع میں ہی کام خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور انٹریو کے درمیان کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو ہر صورت میں جن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے انٹریو والے دن اور انٹریو سے ایک دن پہلے کیا کریں یہ بہت ہی اہم ٹپس ہے یہ آپ کو میں بھی ہران بھی ہوں اس چیز سے لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے یہ کسی کو بہت کم لوگوں کے اس چیز کا بتا ہے آپ نے کم از کم انٹریو سے ایک یا دو دن پہلے یا کم از کم ایک ہفتہ پہلے دس منٹ دور لگائیں پسینہ یعنی کہ آپ کو آنا چاہیے یہ آپ کو جو ہے بلڈ پریش دوسری تیسی چیزیں انزائیٹی اس کے علاوہ ہر چیز کو ختم کرے گا آپ کی جو ہے فریش کرے گا اس کے علاوہ صبح اٹھنے کی عادت ایک ہفتہ پہلے بنا لیں پیدل واک دوڑ کریں وغیرہ یہ آپ کو تازہ اور فریش حضر دماغ بنا دیں گے انٹریو سے ایک ہفتہ پہلے مکمل کپڑے پہلے یعنی کہ ایسے سمجھنا ہے جیسے آپ انٹریو میں جا رہے ہیں مکمل کپڑے جو آپ نے انٹریو والے دن پہنے ہیں اس راپین کے شیشے کے سامنے بیٹھ کے آپ ایک گھنٹہ یعنی کہ پندرہ منٹ دو گھنٹے کے قریب آپ پریکٹس کریں ڈاکومنٹ پیش کرنا کمرے میں داہل ہونا اور دوسری تیسی چیزیں کریں انٹریو کے لیے جو سوال ہم آگے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں ان کو اپنی آواز میں ریکارڈ کریں جواب دے رہے ہیں ہو سکے تو اس کی ویڈیو بنا کے آپ دیکھ لیں شیشے میں دیکھ کر جواب دیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ کمرے اندہال ہونے کا سٹائل اور دوسری تیسی چیزیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں چھوٹے سرکے ویڈیو کا لائکہ دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہلیں اس میں آپ کا فیدہ ہمیں اس طرح کی اچھے چیز ویڈیو بناتے رہتے ہیں کمرے جو سب سے پہلا مرالہ جو انٹریو کا ہے انٹریو کے بالدین جو ہے کون سے کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ آپ کا جو آفر لیٹر اس کے پر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں سی این ای سی اور یہ جو آپ کا انٹریو لیٹر ڈھومی سائل جو آپ کے اکیڈمیک ڈاکمنٹ ان کا ایک سیٹ ٹیسٹڈ کروا کے تمام ڈاکمنٹ آپ کا ٹیسٹڈ ہونے چاہیے سکسٹین پلس سکیل کے کسی سے بھی کروا لیں اس کے علاوہ این او سی وغیرہ اور اگر گورنمنٹ پلوئی ہیں تو آپ اپنی یونی فارم میں جائیں گے یہ تمام چیزیں آپ نے انٹریو سے ایک دن پہلے صحیح سے تیار کر لیں یہ کاغذات صاف ستری اور نائی فائل میں آپ نے رکھنے ہیں ایسی فائل میں رکھیں جہاں سے نکالنا آسان ہو اس فائل میں انٹریو میں جانے سے پہلے ہلکی سی پرفیوم بھی چھڑک لیں کیونکہ جب ڈاکومنٹ لگائیں نکالیں گے تو خوشبو ہلکی ہلکی آئے گی تو وہ بہت اچھا امپریشن ہے ایسی خوشبو نہیں لگانے جس سے بندہ بے ہوشی ہو جائے اچھی کہ ہوشبو کوئی لگائیں انٹریو کے لیے لباس کس قسم کا پہنا چاہیے مرد حضرات کس طرح کی ڈریسنگ کریں شلوار کمیز شلوار کمیز ماہ واسکٹ آج کل جو موسم ہے سرد ہے تو واسکٹ اچھی لگے گی ضرور واسکٹ پہنے کے جائیں پینٹ شرٹ ہو وہ بھی بہترین ہے اس کے اوپر جو ہے کوٹ پہنے اور کوشی کریں کہ شرٹ یا پینٹ شرٹ اگر پہنے تو ان کا یہ جس طرح سے کلر پینٹ کا تیز ہو اور شرٹ کا لائٹ ہو اور بہتر ہے کہ آپ کوٹ پہنے کے جائیں کیونکہ ابھی موسم اچھا ہے تو پینٹ شرٹ کوٹ اگر تینوں یہ یا واسکٹ اور شلوار کمیز پہنے جائیں اور یا پھر یہ پینٹ کوٹ وغیرہ تو یہ دونوں ہی اچھ رہیں کبھی بھی ان جیلوں کی طرح اس طرح سے نہیں جائیں جس طرح اس نے بیر نکال لی ہوئی ہیں یا یہ عجیب و غریب اس طرح سے کبھی بھی نہ جائیں لڑکے یا لڑکے کوشش کریں جینز یا چست لباس پہنے کے مت جائیں اچھا یہ ایک بہت اہم ٹپس ہے یہ فورس کی جواب ہے تو یہاں پہ آپ کے کانوں کے گرد جو ہیں بال چھوٹے ہوں اگر آپ کلین شیف کرتے ہیں مکمل داڑی کرتے ہیں تو ایک پروپر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ سٹائلش خط بنا کے چلے جائیں بغیر کنگی کی بات چلے جائیں سائیڈوں سے بڑے بڑے والوں نہیں آپ کے چھوٹے والوں نورمل یعنی کہ جس طرح یہ آپ پیچر میں دیکھ رہے ہیں لیکن سائیڈوں سے کوشش کریں بریق ہوں لڑکیاں میں جو ہے پروپر طریقے سے جو ہے کر جائیں اب مرلہ نمبر چار ہے انٹریو میں داہل ہونے سے پہلے اچھی پرفیوم استعمال کریں یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی اتر لگا لے مردوں والا اگلے بندے بے ہوشی ہونا شروع ہو جائیں اچھی پرفیوم لگائیں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ پرفیوم کے لیے یا کسی دوس سے لینے ایک دن کے لیے کچھ نہیں تو کاغذہ ڈاکومنٹ والی فائل پائیں ہاتھ میں پکڑیں کمرے میں داہل ہونے سے پہلے بڑے بڑے سانس لیں تاکہ آپ کے دل کی دھڑکن کنٹرول میں آسکے یہ ہر کسی ایک ساتھ ہوتا ہے ایک انٹریو میں یا کسی بھی ایسے مرلے میں جہاں پہ کچھ ہو تو وہاں دل تھوڑی سانس پھولتا ہے تو آپ نے بڑے بڑے سانس کمرے میں جانے سے اور بعض دفعہ جب انٹریو میں جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے راستے میں کیمرے لگائے ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے ہی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح سے آ رہا ہے تو اس لیے انٹریو کے ہاتھے میں شروع ہوتے ہیں یا آپ نے انسان کو یہ طرح اچھے سے بہے بھی استعمال کرنا اور ایفیشنسی بغیرہ بھی نہیں مارنے کمرے میں داہل ہونے کے لئے دروازے پر دستک مت دیں بلکہ تھوڑا سو دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازہ لیں اردو یا انگلیش میں جائز ملنے پر کمرے میں داہل ہوں اور آرام سے دروازہ بند کر دیں اگر بیٹ فورس وغیرہ سینٹ اسلوٹ کریں انٹریو لینے والے پینل کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں پینل کے کسی میمبر کے کہنے پر بیٹھیں بعض دفعہ یہ منع کیا ہوتا ہے جی اجازہ نہیں لینی تو پھر آپ جو وہاں پہ کہا جائے اسی مطابق کی چلیں انٹریو کے کتنے لوگ لیتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں انٹریو تقریب موسٹلی تین لوگوں کا پینل ہوتا ہے ایک بندے سے لیتے ہیں لیکن بعض دفعہ چھوٹی جوب جو ہوتی ہیں ان میں تین تین چار چار لوگوں سے ایک ہی وقت میں انٹریو لیا جاتا ہے ڈگری کے لیٹر قویشن کرتا ہے رائٹ یا لیفٹ والا جو ہوتا ہے جی کے یا جوب لیٹر وغیرہ آپ قویشن کرتا ہے ڈگری اور جوب لیٹر اگر آپ کو آتے ہیں تو یقیناً آپ کا انٹریو پاس ہے جی کے وغیرہ کا اتنا ایشوں نہیں ہوتا ہے اگر جوب اور ڈگری کے لیٹر آپ کو معلومات بالکل ٹھیک ہیں تو یقیناً وہ انٹریو انشال آپ کا پاس ہوتا ہے عام طور پر انٹریو اردو میں ہی لیکن یہ ضروری نہیں ہے وہاں پہ پینل کی بھی اپنی بھی مرضی ہوتی بعض دفعہ وہ جی کے کو پریفر دے رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تار جوب کی ڈگری کے لیٹر آپ کی اچھی تیاری ہونے چاہیے یہ میری خیال ہے عام طور پر انٹریو اردو میں ہی لیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی لوگوں کا کوئشن ہے انگلیش میں ہوتا ہے انٹریو یا اردو میں تو اردو میں لیا جاتا ہے بڑی پوسٹوں کے لیے انگلیش میں بھی بعض دفع پوچھ لیتے ہیں اگر آپ سے سوال انگلیش میں پوچھے تو آپ اردو میں جواب دے دیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ سے وہ سوال اردو میں پوچھو اور آپ انگلیش میں جواب دیں گے تو اس کا برا اثر پڑتا ہے مرحلہ نمبر فائی انٹریو کو دران عمید وارک لیے ضروری تدابیر انٹریو میں چیک یا کیا جاتا ہے کن لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے انٹریو میں بیسیکلی یہ میرا بھی خیال ہے اور یہ ویسے ضرور اس بات کا انٹریو والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کوئی آپ سے جنرل علی کا ٹیسٹ تو لے نہیں رہتے انٹریو لینے والا صرف اور صرف کانفیڈنس چیک کر رہا ہوتا ہے جب سوال کا جواب غلط ہو تو کانفیڈنس آٹومیٹک لوز ہو جاتا ہے لہٰذا کوشش کریں کہ جواب غلط ہو یا صحیح ہو اعتماد بہا رکھیں انٹریو کا تھوڑا سا سمینے کی بات ہے انٹریو کو تقریبا جو انٹریو ہوتے ایک اتیس نمبر ہوتے ہیں ان کو تقریبا تین یا چار حیصو میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے نمبر وار نالج مطلب کہ جو کوئیسٹن پوچھے گئے ہیں اس کے ریلیٹرز کو کتنا نالج ہے نمبر ٹو کانفیڈنس کتنا تھا نمبر تھری پرسنیلٹیز کی کیسی ہے اپیرنس کیسی ہے تو اب اگر نالج کے اندر سے آپ کو دس میں سے پانچ مل جائیں لیکن کانفیڈنس اور پرسنیلٹی اپیرنس اچھی ہے تو یہ کینر آپ کا انٹریو پاس ہے تو لہٰذا آپ اپنے اوپر جو باقی چیزیں ہیں ان کو اوپر توجہ دیں نالج تو ضروری ہے ایک قویسٹن تو بہت ضروری ہے لیکن باقی کانفیڈنس اور پرسنیلٹیز اپیرنس وغیرہ بھی اچھی ہونے چاہیے انٹریو کے دھران امید وار کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ دورانے انٹریو فضول ادھر ادھر مت دیکھیں کرسی پر بیٹھ کے اٹھانگیں دیکھیں آپ پینل کے اسی میمبر کی طرف دیکھیں جو آپ سے سوال پوچھے جو آپ دینے اس کے لیے پورا مات گھمیں بلکہ صرف گردن گھمائے یعنی کہ تھوڑا سا ٹیڑا اس کے علاوہ آپ کے آواز صاف مضبوط اور قابل سمات ہونی چاہیے جو بھی سوال پوچھا جائے گھوڑ سے پورا سنیں بے شک آپ کو سوال کا جواب آتا بھی ہے شروع میں ہی آپ کو بتا جائے کیا کوئیشن کہہ رہا ہے لیکن جواب آپ کے سوال کمپلیٹ ہونے پر دیں تمام پریشانیاں بھول کر انٹرویو میں حاضر دماغی کے ساتھ جائیں اور بات کو صحیح سے سنیں انٹرویو کے درام اگر آپ کو جو کوئیشن نہیں آتا تو آپ سوری سر کہہ کے آگے چلیں نہ کہ آپ گیس کرنا شروع کر دیں اگر آپ کسی جواب کے بارے میں یقین نہیں ہے تو معذرت سر کہیں اندازہ الگانے سے کوشش کریں گے گریز ہی ہو آپ کو سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں سوچ کا جواب دینا ہے آپ نے ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ انٹرویو کتنی قسم کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو پریویس انٹرویو میں کوششن پوچھے جا چکے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے بیسکل انٹرویو دو طرح کا ہوتا ہے شورٹ اور لانگ اور اس میں کیا چیک ہیا جاتا ہے یہ تمہارا اور پریویس پیپر کے کوششن انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انٹرویو میں جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں پلیز پلیز ہمیں ہمارے نمبر جو ہے اس پہ بتا دیں ہمارا بار سیم نمبر پہ یا نیچے کمنٹس میں بتا دیں اسی چینل کے بارٹ میں جا کے نمبر بھی آپ کو مل جائے گا اپنی دعوی میں یہاں رکھے گا اللہ حافظ